مولانا محمد سعید مولانا سعید پر یہ عروض تھا کہ ان کے غیر زمردانہ وحوار کے قارن کرونا وائرس کے کیس بڑھے سی بی آئی کو یہ کیس سوپا گیا تھا سی بی آئی نے سات مولاناوں پر مقدمہ درج کیا تھا لیکن اب اس میں دو دھارائیں بڑھا دی گئی ہیں اور یہ دھارائیں غیر زمانتی دھارائیں ہیں غیر ارادتن ہتیہ اور غیر ارادتن ہتیہ کے پریاس کی دو دھارائیں اب اس میں بڑھا دی گئی ہیں یعنی کہ کیس اب مضبوط ہو گیا ہے جماعت میں شامل کہ کئی لوگ کرونا وائرس سے پیڑھت ہوئے تھے اور ان کی جان چلے گئی تھی تو اس لیے گرہ منتالے نے آدیش دیئے تھے کہ اس کاروائی کو انجام دیا جائے لوگ ڈاؤن کے بعد مرکز میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ عروب ہے کہ لوگ ڈاؤن کا اُلنگن تبلیقی جماعت کے لوگوں نے کیا مرکز میں یہ لوگ اکھٹا ہوئے اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈالی یہ لوگ جب مرکز سے باہر نکلے اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے شہر گئے تو ان سے اور لوگ بھی سمپرک مائے اور اس سے یہ سنکرمن اور بڑا یہ عروب مولانا محمد ساتھ پہ ہے مولانا محمد ساتھ وہ مرکز کے پربندن سے جڑے چھینے مولاناؤں کے خلاف افتادک اپساجش مہماری ادھی دھاروں پر کیس درج کر لیا گیا ہے یعنی کہ اب بہت مشکل ہے مولانا محمد ساتھ کا اور ان کے ساتھیوں کا کہ وہ اس چکنجے سے بچ پائیں حالانکہ یہ لوگ ابھی پولیس کی گرفت میں نہیں ہیں یہ لوگ پولیس کی گرفت میں ابھی نہیں آئے ہیں جماعت میں شامل لوگوں کے بعد ایک کرونا پوزٹیف آنے سے یہ افوا بھی اڑی تھی کہ مولانا ساتھ اور انے جو مولانا ان کو بھی کرونا وائرس ہو گیا ہے لیکن پولیس نے اس بات کا کھنڈن کیا ہے کہ ان لوگوں کو کرونا وائرس نہیں ہے حالانکہ یہ لوگ ابھی پولیس کے سمپرک میں نہیں آئے ہیں ان کو پولیس دھون رہی ہے تو یہ بڑی خبر دلی سے آ رہی ہے دلی کرائم برانچ نے کاروائی کی ہے گرائم انتلالے نے سکتی کرتے ہوئے اس کاروائی کو انجام دانی کے انجام دینے کا آدیش دیئے تھے ایک کے بعد ایک کرونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں آپ ضرور پتائیں کہ کیا سارے کیسز تبلیغی جماعت کے کارن بڑھ رہے ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں یا کچھ اور حالانکہ جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے تبلیغی جماعت کی طرف سے بھی کچھ تک پیش کیے گئے ہیں کہ لوگ پسے ہوئے تھے ان لوگوں نے کرفی پاس کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن کرفی پاس ان کو نہیں ملے تھے حالانکہ اور لوگوں نے بھی اس پر سوال اٹھائے ہیں کہ جو جماعت میں باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے تو ان کی سکریننگ کیوں نہیں کی گئی یا ان کو نہیں رکا گیا اگر وہ ایسے چھتر سے آ رہے تھے وہ ایسے کنٹریز آ رہے تھے جہاں شروع میں کرونا وائرس پھیل آتا تو ایسے لوگوں کو ائرپورٹ پہ ہی رکا جانا چاہیے تھا یہ لوگ ائرپورٹ سے ہندوستان میں داخل ہو گئے اس کے بعد تبلیغی جماعت کا پروگرام تھا اس میں شامل ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں بہت سے پروگرامز ہیں بہت سے لوگ ہیں کیونکہ صرف تبلیغی جماعت کے لوگ ہی بہار سے نہیں آئے ہیں ایران چائنا جیسے دیشوں سے اور بھی لوگوں کو صرف لی اپنے گھر بڑھانے کا ہماری سرکار نے پریاس کیا تھا لیکن اب ہماری کوشش یہی رہنا چاہیے کہ ہم کمیٹی ٹرانس میشن تک نہ پہنچیں یعنی کہ تھارڈ اس چیز تک نہ پہنچیں یہ ہماری لیے بہتر ہوگا سرکار اس کے لیے سخت کانون بنا رہی ہے جو لوگ بہا نکل لیں ہیں ان پر سخت کاروائی بھی کر رہی ہے اور یہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ اگر ہم گھر پہ رہیں گے ہم لاؤگ ڈاؤن کا پالن کریں گے اور جو سابدھانی برتنے کو ہم سے سرکار کہہ رہی ہے اس سابدھانی کو برتیں گے تو یقینا ہم اس کرونا وائرس کی لڑائی میں جیت جائیں گے سرکار کو پرجا کا ساتھ چاہیے سرکار کو آپ کا ساتھ چاہیے اس لڑائی کو جیتنے کے لیے کیونکہ آپ کے سہیوں کے بینا یہ لڑائی نہیں جیتی جا سکتی تو پھر کسی اور انفرمیٹیو نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں چہن موسیقی